تو پاکستان کرکٹ بور نے شرجیل خان اور خالی لطیف کے خلاف چارڈ شیٹ تیار کر لی ہے چارڈ شیٹ آئی سی سی انٹی کرپشن یونٹ کی ریپورٹ کی روشنی میں تیار کی گئی ہے چارڈ شیٹ میں مشکوک افراد سے ملاقاتوں سمیت دیگر رابطوں کی تفصیلات بھی موجود ہیں تو آپ کو اسلامباب سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ شرجیل خان اور جن کے خلاف کرپشن کے الزمات تھے خالی لطیف کو بہتر ستیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بور نے شرجیل خان اور خالی لطیف کے خلاف چارڈ شیٹ تیار کر لی ہے چارڈ شیٹ آئی سی سی انٹی کرپشن یونٹ کی ریپورٹ کی روشنی میں تیار کی گئی ہے اور چارڈ شیٹ میں مشکوک افراد سے ملاقاتوں سمیت دیگر رابطوں کی تفصیلات بھی موجود ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے پر نمائندے محسن اجاز سے محسن کہیے گا چارڈ شیٹ تیار کر لی گئی ہے اور اس میں جنہوں نے رابطیں جن سے کیے یا جنہوں نے ان سے رابطیں کیے اس کی تفصیلات بھی درج ہیں مزید کیا ہے چارڈ شیٹ میں جب الکل پاکستان کرکٹ بور نے چارڈ شیٹ تیار کر لی ہے شرجیل خان اور خالد لطیف کے خلاف یہ چارڈ شیٹ آئی سی سی انٹی کرپشن یونٹ کی ریپورٹ کی روشنی میں تیار کی گئی ہے اور اس چارڈ شیٹ میں جو ان کے رابطے تھے مشکوک لوگوں سے جو بکیز کے ساتھ ان کے رابطے تھے میچ شروع ہونے سے پہلے میچ ختم ہونے کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ اوپننگ سرمنی کے دوران ان کی تمام تفصیلات بھی ساتھ لگائی گئی ہیں چارڈ شیٹ میں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورٹ کا جو اپنا انٹی کرپشن یونٹ ہے جب اس کو آگاہ کیا گیا تو اس کی ابتدائی ریپورٹ بھی جو ہے وہ اس چارڈ شیٹ میں لگا دی گئی ہے اب یہ چارڈ شیٹ جو ہے وہ شرجیل خان اور خالد لطیف کے خلاف جو تیار کی گئی ہے یہ اس میں جو نجم سیٹی ہیں جو اسے پوری پی ایس ایل کے چیئرمن ہیں ان کے بیانات بھی پڑے اہم ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مصدقہ اطلاعات پر ہی جو ہے وہ ان دونوں کے خلاف یہ سخت کاروائی کی گئی ہے دونوں کو پوری طور پر معتل کر کے وطن واپس بجوایا گیا ہے اس چارڈ شیٹ کے حوالے سے جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے ذرائع بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس میں تھوڑ شواہد موجود ہیں وہ شواہد جو ایس ایس ای کے انٹی کرپشن یونٹ نے پی سی بی کو دیئے ہیں وہ بھی ساتھ لف کیے گئے ہیں اور یہ چارڈ شیٹ کی جو ہے اس کی بنیاد پر دونوں کھلاریوں کے خلاف مزید کاروائی بھی کی جائے گی سیکھ تو مزید کاروائی بھی کی جائے گی محسن کہیے گا بسے قوانین کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی کھلاری پر اس طرح کے الزمات جو ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں ثبوت بھی سامنے آ جاتا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ویڈیو بھی مل گئی ہے تو قوانین کیا کہتے ہیں قوانین کی روح سے اگر دیکھا جائے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ کیا ہے دیکھیں جو آئیس کی انٹی کرپشن جونٹ ہے اور پاکسین کرکٹ بورٹ کا اپنا بھی جو انٹی کرپشن جونٹ ہے اس کی قوائد بہت سخت ہیں کسی بھی مشکوک شخص سے ملنے پر جو ہے وہ پابندی ہے تیم مینجر کو بتانا پڑتا ہے اس سے پہلے اگر آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہوئی ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی میچ فکسنگ یا کسی بھی قسم کی اس طرح کی آفر ہو یا آپ کوئی مشکوک شخص کو دیکھیں ٹیم کے ریسنگ روم کے قریب یا ایون ہوتل لوبی میں تو آپ کو فرض بنتا ہے جو رولز ہیں جو کنڈکٹ ہے اس کے مطابق آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنے ٹیم مینجر کو بھی آگاہ کریں کپتان کو بھی آگاہ کریں جبکہ اس کے ساتھ ایک نمائندہ موجود ہوتا ہے تمام میچز کے دوران تمام ٹیم کے سٹے کے دوران آپ کو فرض ہوتا ہے کہ آپ اس کو فوری طور پر آگاہ کریں اگر آپ آگاہ نہیں کرتے تو اسیلس یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کہ آپ سے رابطہ ہوا بے شک آپ نے آفر قبول نہیں کی آپ نے میچ فکسنگ نہیں کی لیکن آپ سے رابطہ ہوا اور آپ نے بتایا نہیں یہ اسیلس ایک بہت بڑا کرائم ہے لیکن جو شرجیل اور خالی لطیف کا معاملہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے بارے میں ذرائی یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے نہ صرف رابطوں کے حوالے سے نہیں بتایا بلکہ انہوں نے وہ آفر بھی قبول کی ہے یہی ایک باجبات کی محسین ساتھ ہی رہیے گا مرزا اقبال بیک سپورٹ سزیہ کا حماسہ موجود ہے مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا پی ایس ایل چو کا آغاز ہوا دوسرے ہی دن انتہائی شرم ناخبر منجر عام پر آئی کیا کہیں گے آپ دیکھیں مہر کہ اس کے پاکستان کرکٹ کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش پریمیر لیگ ہوئی وہاں پر بھی سپورٹ سکنگ میچ سکنگ کے الزامات سامنے آئے سری لنکا میں تو صرف ایک ہی دفعہ سری لنکا پریمیر لیگ ہوئی جس میں میچ سکنگ سپورٹ سکنگ کے الزامات سامنے آنے کے بعد اس لیگ کو ختم کر دیا گیا پاکستان نے پہلی لیگ بڑے کامیاب طریقے یا دوسری لیگ تھی اور اس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچا ہے جس طرح میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو میں خود کیونکہ دبائی میں موجود ہوں تو آئی سی تی کا انٹی کرپشن پاکستان کے جو سیکیریٹی مینجر ان کے ساتھ مل کر تحقیقات کر رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے دن جس دن جمرات کے دن جو یہاں پر تقریب منفقد ہونی تھی اوپننگ سیرمنی اُل دن میں نے اس ہوتل کی لابی میں جہاں پر یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم ٹھیلی یہ کھول ریٹ کی لابی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا وہ چاہے وہ فین کی صورت میں ہو چاہے وہ بکیز کی صورت میں ہو تو تمام لوگ نظر آئے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ وہ جس سے چاہ رہے تھے مل رہے تھے جس کے چاہ رہے تھے تصابیر اتروا رہے تھے وہاں پر ان پر اگر گہری نظر رکھی جاتی تو میرے خیال میں معاملہ آگے کی طرف نہیں بڑھتا کناریوں کی بھی ذمہ داری ہے کرکٹ بورڈ کی بھی ذمہ داری لیکن یہ دو ہزار دس کے جو اسکینڈل ہوا تھا اسپورٹسٹنگ کا اس کے بعد اب ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان کرکٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف گام زند ہو پاکستان کرکٹ میں کوئی استحقام آئے لیکن اس طرح کی چیزوں سے پاکستان کرکٹ کو جو ڈیمیج پہنچا ہے یقین جانئے کہ اس کی تلافی بڑی بہت مشکل سے ہوگی بلکل مرزا اقبال بیگ صاحب ہم نے ایک طویل سفر تیہ کیا ہے پی ایس ایل تک آتے آتے انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں میچز نہیں ہوتے لیکن ہم نے بہت لمبا دس سے دوہزار سترہ آ گیا کافی چیزیں کارپٹ چلی گئیں لیکن پھر بھی شکوک و شبہات تو دنیا میں ہر جگہ چاہے بھارت میں انڈین پریمیر لیگ ہوتی ہے وہاں پر بھی بہت سارے سپورٹ فٹنگ کے سکینڈل سامنے آئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نہیں کہ پاکستان کرکٹ کو اس پورے معاملے کو ہینڈل کس طرح سے کرتا ہے ابھی پی ایس ایل کو شروع ہوئے آج تیسرا دن ہے دو ہی دن میں اس طرح کی کانٹروورٹیز آ گئے تو اس طرح کی کانٹروورٹیز آنے کے بعد اسپانسرز کا ایٹیٹیوٹ کیا ہوگا کرکٹ لیگ کا مستقبل کیا ہوگا سرانیوں کے ساتھ کس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ ڈیل کرے گا پورے کا پورا بورڈ یہاں آیا ہوا ہے کافی لوگ ہیں فائیو سپٹنگ میں ٹھہرے ہوئے لیکن اب پاکستان کرکٹ بورڈ اس پورے معاملے کو ہینڈل کیسے کرتا ہے یہ ایک ملینڈینڈ ڈالر سپٹنگ ہے کیونکہ پی سی بی کے اوفیشلز جو ہے وہ فوراں میڈیا کے سامنے آتا ہے خورتی دکھاتے ہیں اور فوراں آ کر خبریں جو ہے وہ بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دنیا کے جی عدیل جی مرزا اقبال بیکس اب کہیے گا شہریار خان نے کہا کہ دیگر کھلاریوں کے خلاف بھی ہمارے پاس شواہد موجود ہے لیکن شواہد نامکمل ہے اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مطلب خلاریوں کے خلاف ایک خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے یہ خطرے کی گھنٹی تو بچ چکی ہے میٹ خلاریوں کے موبائل فون کے ڈیٹا بھی کلیکٹ کیے جا رہے ہیں جن پر بھی ان کو ذرا سا شبہ ہے اور سب سے زیادہ ڈیمیج آپ دیکھیں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم ہوئی ہے کہ دو کلیرز خالد لطیف اور شرجیل خان کی جانے کے بعد اب اسلام آباد یونائیٹڈ کے محمد ارپان کو بھی واپس بیج رہے تو بیجا جا رہا ہے تو صورتحال جو ہے نا وہ بڑی ناغفتہ بے ہے اور اس طرح کی صورتحال میں یقیناً پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا پڑے گا چلاریوں کے میری جو اطلاعات ہیں کہ موبائل فون کے ڈیٹا چیک کیے جا رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی جا رہی ہے کہ کس سے چلاریوں کس سے ساتھ رابطہ ہوا اور کل میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب میچ ختم ہوا کراچی ٹینک کا اور جو دوسری ٹیم تھی تو پھر اس وقت جو اپنا پشاور ظلمی اور کراچی ٹینک کے میچ کے بعد کراچی ٹینک کے اوپنر شازیب حسن کو ایک الک سے بجائے ٹین کے ساتھ جانے کے وہ ایک الگ کار میں ان کو اسپیشلی بھیجا گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ انویسٹیگیشن کہیں ہو رہی تھی انہیں ٹین کے ساتھ نہیں بھیجا گیا تو بہت ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں لیکن جب تک کنکریٹ شواہد نہ جائے مہک اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کارے ساتھ لیکن اس سکینڈل نے پاکستان کرکٹ میں سپان برپر کر دیا بلکل مرزا اقبال بیک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا نائچٹو نیوز کے نمائندے محمود ریاض بھی ہمیں جوائن کریں گے ان سے مزید تفصیلات حاصل کرتا ہے محمود ریاض آگاہ کیجئے گا تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے کھلاری کراچی میں پہنچ چکے ہیں اس وقت تک کیا سرگرمیاں جاری ہیں کیا ہو رہا ہے جی جقیناً اس وقت سب جو ہے وہ میڈیا انتظار کر رہا ہے جیسا کہ مرزا اقبال نے بھی بتایا کہ جو دبائی میں وہاں موجود تھے اور پچھلے سال ہم بھی موجود تھے اور ان کا کہنا بلکل صحیح تھا کہ بلکل آپ نے ہوتل کا محول ایسے کیا ہوا تھا اور لوگ ہم نے دیکھے کہ جو امریکہ سے اور برطانیہ سے اور دیگر ممالک سے آ کر وہ باقاعدہ فوٹو سیکشن ہو رہے تھے لوبی میں رات گئے تک ڈھائی تین بے تک ہم نے دیکھا ہے کہ سو پچاس لوگ جو ہیں وہاں پہ جمع رہتے تھے لوگ وہاں سے رات کو نکل کر کھلاڑی جو ہے وہ اپنے جو دوست عباب ہیں ان کو فون کر کے دوبائی میں بلاتے تھے بڑی بڑی گاڑیوں میں پارٹیز پہ جاتے تھے کروس پر جاتے تھے کھانے کھانے جاتے تھے تو یقیناً بکیز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دوسری طرف پی سی بی نے اس معاملے کو جس طریقے سے ہنڈل کیا ہے اگر یہ کوئی تحقیقات ہو رہی تھی تو یقیناً اس کو تحقیقات کو اس وقت تک ہونا چاہیے تھا جب تک اس کی رپورٹ نظر عام پر نہیں آتی لیکن ہوا یہ کہ شہریہ ارخان صاحب جیسے ہی کراچی میں اترے انہوں نے ہی سب سے پہلے زبان کھول دی نام لیا گیا ہماری رات گئے جو ہے وہ شاید افریدی سے بھی بات ہوئی وسیم اکرم سے بھی بات ہوئی اور وہ دونوں بھی بہت زیادہ پریشانتیں سینئر اس لئے کہ وسیم اکرم جو ہیں وہ اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ بنسلک ہیں جو کہ دفاعی چیمپئن بھی اور انہی کی ٹیم کو سب سے دا نقصان پہنچا ہے تو یقیناً پی سی بی کا جو انٹی کرپشن یونٹ ہے وہ بھی بہت سخت ہے اور اب اس میں آئی سی سی بھی آگیا ہے آئی سی سی نے یقیناً کو سفارشت دیئے جس کی وجہ سے پی سی بی بھی جو حرکت میں آئے اور اب یہ تحقیقات ہوں گی اور اس میں نقصان جو ہے وہ پھر پاکستان کرکٹ کا ہوگا کچھ کھرانے ہوں گا محمود ریاض آخری سوال کرنا چاہیں گے مرزا اقبال بیگ صاحب آپ کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس معاملے کو کیا ہینڈل صحیح طریقے سے کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایس ایل کے بعد بھی اس کو ڈیل کیا جا سکتا تھا کسی اور طریقے سے لیکن دیل میری رائے میں بہت جلدی کی اس میں اختلاف کرتے ہیں باہت لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو کیونکہ اس معاملے کو اس لیے منظر عام پر لانا پڑا کہ جو آئی سی سی کا انٹی کرپشن یونٹ وہ متحرک ہے چاہے پرائیوٹ لیگ ہو خاص طور پر آئی سی سی کا انٹی کرپشن یونٹ جو ہے پرائیوٹ لیگ پر گہری نگاہ رکھتا ہے کیونکہ ان کی نظر میں ان پرائیوٹ لیگ میں سٹے بازوں کو کھلاریوں کے ساتھ روابط میں اور پھر اپنی جو ہے اپنے مقاصد میں کامیادی میں جو ہے انہیں بڑی مدد ملتی ہے تو آئی سی سی انٹی کرپشن یونٹ میں مجھے لگتا ہے کہ ٹیپ آف ڈا آئیز برگ شایدونوں میں پی سی بی کو دی جس کی وجہ سے پی سی بی نے یہ سارے اقدام کیا اگر پی سی بی اس کو انڈر دا کارپٹ لے جاتا تو پھر آئی سی سی کوئی میں کوئی اقدام کرتا تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ مجبور ہوا اور اب آپ دیکھیں عدیق کے پینڈورا باکس کھلتا چلا جا رہا ہے پہلے کل دو پلیئر سے آج تین کے نام آیا بھی اور کے نام آنے باقی ہیں میں نے جس طرح سے کہا کہ چھلانیوں کا موبائل ڈیٹا اور سی سی ٹی بی ٹوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہے تو بہت ساری چیزیں منظر عام پر آئیں گی اور اس سے پاکستان کرکٹ کو جو دقصان پہنچا ہے اس کی طلافی میری نظر میں کافی عصر تک نام ممکنی ٹھیک ہے کرکٹ انسائکلوپیڈیا مرزا اقبال بیک صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ آپ کا محمود ریاض موسین اجاز آپ سب کا بھی بہت شکریہ